آیا سب کل جب ہم ڈائلوگ کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا صفر بٹا صفر جانس ہے اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید الیکشن اکتوبر میں نہیں ہونے جا رہے تو الیکشن کو ڈیلے کرنا موجودہ حکومت کے حق میں جا رہے یا جو موجودہ سیچویشن بن چکی ہے یہ پی ڈی ایم کی حق میں ہے نہیں بلکل نہیں ہے وہ ہم کل کہہ رہے تھے کہ بتائیں تو سینہ کیا راہ ہے پر ایک آپ نے دیکھا کہ اس دور میں بھی یہ دور کیسا ہے یہ نہ کہیے کہ جبر کا ہے دروگوئی کا ہے ایسی باتیں نہیں کرتے پر اس دور میں بھی پاکستانی قوم یہ نشانی اپنا دے رہی ہے کہ وہ جیتی جاگتی قوم ہے شاید خاکان نے بھی بات کی ہیں ایسے ہونے چاہیے سمعیداری کی بات کی عدالتیں جو ہیں اس دور میں بھی اور یہ بڑی بات ہے عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور بڑے دلیرانہ فیصلے دے رہے ہیں دیکھئے یہ چوزی پریزلائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک پرچہ دوسرا پرچہ تیسرا پرچہ آئی تیسرا پرچہ نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے پرانے زمانے ہوتے تو عدالتیں آنکھیں بند کر کے وہ کرتی لہور ہائی کورٹ کی کئی ایسے فیصلے ہیں کئی جائد سابان کے ہیں کاش کوئی ان سے سیکھ لے ان سے سبق لے گئے وہ جو لہور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے جنہوں نے استیفہ دیئے ان کو واپس اسیمبلی میں کل ازم کرا دیئے اکل کے ناخن کیوں نہیں پگڑتے ہیں ان کو جانے دینا چاہیے تھا راجہ پرویز اشرف کیا سوچ کے کس کی ڈگڈگی پہ ناچ کے یہ کر رہے ہیں وہ ایک راستہ بن جاتا کل جو ہے آپ نے بہت کوشش کی کہ یہ تاثر دینے کی کہ چھوڑی پریز لائی اے گیا بس گیا یہ آپ نے بھرکور کوشش کی میں نے سو سوال اٹھایا اور آپ کو آپ کو جو یہ ہمارا جو مکتبہ فکر یہاں پہ ہے اس کو داد دینی چاہیے اپنا کام آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں میرا کام سوال کرنا ہے لیکن بلکل سوال کرنا ہے آج وہاں پہ میں بھی گیا تھا دیکھنے کیلئے محول کیا ہے آپ ان کی ایج پتہ نہیں کہ ہم سے بڑے ہیں میں بھی کوئی اتنا جوان نہیں ہوں لیکن وہ ہم سے بڑے ہیں ایک رات ادھر ایک رات ادھر کر کے ایسے کھڑے ہیں وہ اور کہتے ہیں بھئی سات مقدمات ہیں ان کی اپنے الفاظ ہیں سات سو بنانے درج کر لیں ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں یہ بھی کہا کہ بھئی ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں اپنی فوج ہے جو ان کی ہمیشہ سے لائن رہی ہے جو کہ سنسبل بات ہے لیکن انہوں نے یہ کہا جو شاہد خاکان عباسی جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آگے کا راستہ کیا ہے یہ جو آپ جمعود جو آپ نے اپنے اوپر تاری کر دیا ہے یہ برقرات نہیں رکھا جا سکتا کسی لحاظ سے بھی اور چوئی پریز نہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھیں وہ بات چیتہ کوئی کریں کچھ ہم یہاں کر کے کرتے ہیں آپ جو فیصلہ کرنے مالے ہیں جن کے پاس طاقت ہے جو طاقت کا سرچشمہ ہے نام نہیں لیتے کوئی انہیں اگنور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پرویز علیہ صاحب کا وہ چھوڑے ہیں اس کو آپ چھوڑے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی آگے چلنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیاسی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشن کب کرنے ہیں آگے پیچھے کر لیں نا پنجاب اسیمبلی تو آپ کھا گئے حضم کر گئے پتہ نہیں کونسی حضمے کی دوائی آپ نے استعمال کی کہ وہ ایسے پنجاب اسیمبلی کے الیکشن گئے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ وہ یاد بھی نہیں ہرا کے کیا ہے وہ کہتا ہے میں ڈائیلوگ کریں ڈائیلوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کریں جو وہ اردوان صاحب کو جپھیاں لگانے کی کوشش کر رہے تھے وہ نظر آ رہا ہے بس میں اور وہ کہا رہے ہیں بس کریں اتنا ہی کافی ہے مطلب ایسے ناٹک ٹھیک ہے وہ جو ہیں کرنے ڈائیلوگ جو ہے وہ کر کے آپ یہ جو دور ہے اور جو آج کل ہو رہا ہے اب میں کہوں جبر کا دور ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا میں کہوں گا یہ ڈنڈا سوٹی کا جو آپ وہ کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے یہ جو اس سے مسائل کوئی حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اہم بات ہے کہ ڈائیلوگ کی بات کی جاری ہے جو کریں ایلیکشن کریں آگے پیچھے کریں ایلیکشن کریں شاہد خاتان عباسی صاحب نے بھی ڈائیلوگ کی بات کی کہ اس کے بغیر انتخابات مصبت نتائج نہیں دیں گے